سلام علیکم ناظرین کیا حالہ والے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری نئی ریسپی کا بچانی سے انتظار کر رہے ہوں گے جی اسی لیے میں اید سپیشل ریسپی کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں جو کہ ہے ملائی بوٹی جو کہ بہت ہی جڈ پٹ اور شارٹ کٹ پہنے طریقہ آپ لوگوں کے لیے ایڈاپٹ کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریئٹ نہیں کرے گا کیونکہ اید پہ ہم نے بہت چی ریسپیز ریڈی کرنی ہوتی ہیں جو جتنی بھی یہ مورے ہاندار ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں ہر ریسپی جو ہے ہم ریڈی کر لیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ جڈ پٹ سیمپل سی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں جس کے لیے ہمیں ریکوائیڈ ہیں یہ جی میں نے دو چمچ لیا ہے زیرہ پاوڈر اور خوشک دھنیا پاوڈر یہ ایدرک لسن کا پیسٹ ہے یہ کالی میرچ کا پاوڈر میں نے تین چمچ لیا ہے یہ ہری میرچ کا پیسٹ میں نے لیا ہے یہ میں نے بالائی لیا ہے کیونکہ میں نے حاف بالائی جو ہے اپنے کھیر میں یوز کر لی تھی اس لیے یہ ذرا اس کی کانٹری کام ہو گئی ہے اس کے مدبادن میں نے یہ یوگرٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نے زیادہ مقدار میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ وان اینڈ ہاف کے جی جو ہے یہ میں نے چکن لیا ہے تو چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا درک لسن کا پیس جو ہے وہ جو ہے فرائی ہو رہا ہے یہ جیسے ہی لائٹ براؤن ہوگا میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی لیکن ایک بات کا دھیان لکھنے اگر آپ سپائیسی کھانا بھی کھاتے ہیں تو آپ نے کالی مرچ ہیپ یوز کرنی ہے اس میں جو ہے سرخ مرچ پاودر آپ بلکل بھی استعمال ہی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں بادام یا کاجو تو آپ اس کا پیس بنا کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسا ہارڈ اور پاس رول ہی ہے کہ آپ نے مست ہی اس میں کاجو اور بادام کا جو ہے پیس ریڈی کرنا ہے چیزوں کو آسان بنانا میں سکھاتی ہوں تاکہ لوگ پریشان نہ ہو میری اکثر جو سٹوڈنٹ سے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ سمپل وے میں میں رسپیز بتاتی ہوں وہ کہتی تھی اس سے پہلے ہم بہت پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے پاس یہ چیز ریکوائرڈ ہی ہے گھر میں یہ نہیں ہے تو ہم یہ رسپی کیسے ریڈی کریں تو گھر کے جو مسالہ جات ہیں گھر میں جو چیزیں موجود ہیں میں ہمیشہ انہی کو پریفر کرتی ہوں کہ انہی سے رسپیز ریڈی کروں اور میں ملائی ووٹی اس کے بغیر بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس بادام اور کاجو موجود ہیں تو بہل اینڈ گوڈ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ درکلسن کا پیز براؤن ہوئے میں نے اس کے اندر چکن جو ہے آئیڈ کر دیئے اور جیسے ہی چکن کا کلر وائٹ ہوگا اس کے اندر میں باقی مسالہ جاتا آئیڈ کر دوں گی ایک اور بات اکتر ہوگی کہتے ہیں جی بہل ایس چکن یوز ہونا چاہیے لیکن اس میں بھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ بہل ایس چکن ہی ہو ہمارے گھر میں آپ جیسے ہٹی والا گوشت کہتے ہیں جی زیادہ شیری والا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ہٹی والا گوشت ہی یوز کی ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں بہل ایس چکن زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ بہل ایس چکن کا ہی ملائی گوٹی جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں جی آپ ہم اس کے اندر تمام مسالہ جات جو ہیں ون بائی ون ہے اپ کریں دیں گے یہ دیکھئے ہری میرچ کا پیسٹ دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر کالی ملچ پاوڈر اور ملائی اور یوگرٹ جو ہے وہ مہباد میں ابھی آئیڈ کروں گی جی تو آپ میں اس کے اندر یوگرٹ اور ملائی جو آئیڈ کرتی ہے تو آپ میں چکن کو دم کے اوپر رکھ دوں گی اس کو گلنے کے لئے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملائی بوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے ہلکی سی اس کے اندر گریوی رکھی ہے آپ بھی رکھ سکتے ہیں پھر میں نے یہ ہرہ دھنیا اور ادرک کے کتلے جو ہیں جس پا چھڑک دیئے ہیں آپ میں اس کو ڈش آؤٹ کرلوں گی جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن ملائی بوٹی ریسپی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے آپ میں اس کو نوش فرما ہوں گی اور سرف کروں گی اپنی فیاملی کے ساتھ آپ بھی اس ویڈیو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں اس کو مت سبسکرائب کیجئے گا اور جو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں کائنلی وہ دوبارہ سبسکرائب بٹن مت پریس کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی بہت سی نیک طمن نام کے ساتھ کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ فیدی